اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی لوگوں کا زیادہ تر رنگ ساملا کیوں ہوتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ چینیز لوگوں کے چہرے پر دار یہ کیوں نہیں آتی اس کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ افریقہ کی لوگ اتنے کالے اور یورپ کنٹریز میں رہنے والے لوگ اتنے وائٹ کیوں ہوتے ہیں ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے شاکنگ فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر آپ کی نولیج 100% بوسٹ ہو جائے گی تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو اکثر ہم لوگ جب زمین پر زیادہ دیر بغیر جیر کے نیچے بیٹھتے ہیں تو ہماری پاؤں سو جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل پاؤں کی سالت کے پیچھے ایک چھوٹی سی ریزن ہوتی ہے جب بھی ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے یہ ہماری باڈی پر کسی حصے میں پین ہوتا ہے تو جسم کا وہ حصہ نروس سسٹم کے ذریعے برین کو سگنل بھیجتا ہے جس سے ہمیں فوراں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے جسم کی کون سے حصے میں پین ہے لیکن جب ہم زمین پر اپنے پاؤں کے اوپر سارا وزن ڈال کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا سارا وزن پاؤں پر آ جاتا ہے اور یہ نیچے دب جاتے ہیں انہیں پین تو ہوتا ہے لیکن دباؤں کی وجہ سے پاؤں کی رگیں نروس سسٹم کو سگنل نہیں بھیج پاتی ہیں جس سے دماغ بھی اس درد کو فیل نہیں کر پاتا لیکن جیسے ہی ہم پاؤں کے اوپر سے وزن کو ہٹاتے ہیں تو ہماری پاؤں کی نروس فوراں برین کو سگنل بھیج دیتی ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری پاؤں سن ہو گئے ہیں سمپل الفاظ میں یہ درد کی ایک قسم ہوتی ہے اس لئے اس کنڈیشن میں پاؤں ہلانے تک نہیں ہوتا دوستو اگر داڑی کی بات کے جائے تو یہ ہر مرد کے چہرے پر ہی موجود ہوتی ہے کچھ مردوں کی داڑی کے بال بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں لیکن آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی داڑی کے بال بہت ہی کم یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ایون کہ ان لوگوں کے یہ بال بڑھتے بھی نہیں ہیں خاص کر کے یہ چیز جیپنیز چائنیز اور فلپنی مردوں میں کافی پائی جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر چائنیز لوگوں کی داڑی کے بال بڑھتے کیوں نہیں ہیں ویلڈ ڈرمٹالوجسٹ کے مطابق داڑی کے یہ بال نا بڑھنے کی مین ریزن ہارمونن ان بیلنس ہوتا ہے جن مردوں میں ٹیسٹرون نام کی ہارمون کی کافی کمی ہوتی ہے ان کی داڑی کے بال اکثر بہت ہی کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ داڑی کے بالوں کا جینیٹرک سے بہت گھرا تعلق ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز ویراغ ست میں ملتی ہے اس لیے ان کی داڑی کے بال نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں لیکن بارحال جو بھی ہو مردوں کی اصل پیچان بیرڈ میں ہی ہوتی ہے دوستو دنیا کے ہر علاقے میں مختلف سکن کلرز کی لوگ موجود ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا رنگ بلکل وائٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ساملے رنگیں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کی جلد کا رنگ تو بلکل بلیک ہوتا ہے یہ سکن کلرز ہم نے اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی طرف سے وراغ ست میں ملتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری سکن ڈیفرنٹ کلرز کی ہی کیوں ہوتی ہے ویل آج سے کئی ہزار سال پہلے لوگ پہاڑوں پر رہا کرتے تھے اور پہاڑوں پر سورج کی تپش زیادہ پڑنے کی وجہ سے ان کی سکن کا کلر بلکل ڈارک ہو جاتا تھا جبکہ وہ لوگ جو برفانی علاقوں میں رہتے تھے ان کے جسم پر سورج کی شوائیں زیادہ نہیں پڑتی تھی اس لئے ان کی سکن کا کلر بلکل لائٹ رہتا تھا یہ سلسلہ پہاڑوں سے شروع ہوا تھا لیکن آج تک ان کی نسلیں دنیا میں چلتی آ رہی ہیں اور یہ سکن کلر کا فرق صرف علاقے کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے فار ایکزیمپل افریقہ کی لوگ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے کالے رنگ کی ہوتے ہیں جبکہ پاکستان انڈیا کے اندر مکس ویدر کی وجہ سے لوگ ساملی ہوتے ہیں اور اگر نورت امریکہ اور یورپ کنٹریز کی بات کی جائے تو شدید ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ وہاں زیادہ تر گوری رنگ میں ہی پائے جاتے ہیں یہ ریالی انبلیویبل ہے دوستو جب بھی ہمارے کچن میں کچھ بن رہا ہوتا ہے تو اس کی سمیل پورے گھر میں پھیل جاتی ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے دوسروں کے کچن میں پکنے والی چیز کی بھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچن میں کوک کی جانے والی چیزوں کی سمیل اتنی تیزی سے گیسے پھیلتی ہے جبکہ اگر کھانا تھنڈا ہو تو اس کی سمیل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ویل اس کی ریزن یہ ہے کہ جب چولے پر کوئی کھانا پکتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ گیسز ریلیز ہوتی ہیں جنہیں آرومیٹک گیسز کہا جاتا ہے ان گیسز کے مالیکیولز ہوا کے مالیکیولز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور جب یہ ہوا سانس کے ذریعے ہماری ناک میں جاتی ہے تو ہمیں اس میں سے کھانے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کے برقص تھنڈا کھانا اگر ہمارے پاس بھی پڑا ہو تو اس میں سے کوئی سمیل نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھانے میں سے آرومیٹک گیسز کا اخراج نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی مالیکیولز ہوا کے ساتھ مل کر ہمارے تک پہنچ پاتے ہیں اس لئے ہمیں تھنڈے کھانے کی خوشبو تب تک نہیں آتی جب تک ہم اسے قریب سے نہ سونگیں یا پھر اسے گرم نہ کریں اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب کھانے کی خوشبو ناک میں پڑتی ہے تو ہمیں بھوک بھی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سچ میں کمال ہے دوستو اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے تو ہمیں بہت زیادہ پین ہوتا ہے ایونکہ ہمیں اپنی باڈی پر ہلکی سے بھی چوٹ یا کڑ لگنے پر فوراں اس کا احساس ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے برقس جب ہم اپنے بال وغیرہ کارتے ہیں تو ہمیں بالکل بھی پین فیل نہیں ہوتا حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی ہماری باڈی کا ہی حصہ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بال کارتنے سے درد کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بال جلد سے باہر ہوتے ہیں اور یہ ڈیٹ سیلز پر مجتمل ہوتے ہیں اصل میں بالوں کے اندر کوئی ایسی نرز موجود نہیں ہوتی جو کٹ لگنے پر برین کو سگنل بیج سکیں کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے اس لئے جب ہم اپنے بال کارتے ہیں تو ہمیں کوئی پین وغیرہ فیل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہماری باڈی پر ہیئر کٹ سے کوئی فرق پڑتا ہے دوستو یہ باتوں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللرژی یا فلو وغیرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری ناک بیننا شروع ہوتی ہے کبھی کبھار ناک سے نکلنے والا سبسٹنس بلکل پانی کی طرح پتلا ہوتا ہے اور کبھی کبھار بہت ہی تھک سا ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری ناک آخر کیوں بیتی ہے اصل میں ناک کے اندر میوکس نام کا ایک سبسٹنس موجود ہوتا ہے یہ سبسٹنس تھوڑا گمی ٹائپ کا ہوتا ہے اور ناک کے اندر موجود میو برین سے نکلتا ہے اس کا کام ناک کے اندر جانے والے جراسیم اور بیکٹیریا کو اپنے ساتھ چپکا کر انہیں جسم سے داخل ہونے سے روکنا ہوتا ہے جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو بہت سے بیکٹیریا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ سبسٹنس انہیں ناک کے اندر ہی روک لیتا ہے اور جب ہم چھینک وغیرہ مارتے ہیں تو سارے بیکٹیریا باہر چلے جاتے ہیں لیکن جب ہمیں زکام لگتا ہے تو یہ میو برین ضرورت سے زیادہ میوکس پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اوور فلو ہو کر ہمارے ناک سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی سپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ناک پینا شروع ہو جاتی ہے ویل ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان فوڈز کے اندر کیپسیزم نام کا ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جب ہم دیز مرچوں والا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو یہ کیمیکل ٹریول کرتا ہوا ہماری ناک تک پہنچ جاتا ہے اور ناک کی ہیٹ سنسنگ ریسپٹرز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اسے ہماری ناک ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور اس میں سے زیادہ میوکس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ناک بہنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی اس پائس کا اثر ختم ہوتا ہے ہماری ناک بھی بند ہو جاتی ہے دوستو آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی ہمیں زکام لگتا ہے تو زیادہ ہمیں ہر طرح کی سمیل آنا بند ہو جاتی ہے پھر چاہے وہ سمیل ہمارے فیورٹ کھانے کی ہو یا پھر کوئی بدبو ہو ہمارے ناک کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب زکام لگتا ہے تو ہمیں سمیل کیوں نہیں آتی آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ناک بلاغ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اصل میں ہماری ناک کے اندر سمیل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں جو کی سمیل محسوس کرتے ہیں لیکن جب زکام لگتا ہے تو ان ریسیپٹرز پر بلغم کی ایک تیہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی سمیل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے اور جب یہ ریسیپٹرز سمیل کو فیل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ برین کو بھی سگنل نہیں بیجتے اس لیے اگر ہم کوئی چیز بار بار بھی سوننے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں پتا چلتا کس کی سمیل کیسی ہے دو سو پاؤں میں سے بدبو آنا ایک ایسی پرابلم ہے جس کا شکار بن جوتے پہنے والا ہر شخص ہی ہوتا ہے یہ سمیل اتنی گندی ہوتی ہے کہ بندے کا اچھا خاصا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے ایون کے کچھ لوگ تو جوتوں میں پرفیوم اور سپریز وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ سمیل جان چھوڑ دے لیکن یہ ختم نہیں ہوتی اس بدبو کے ڈر سے بندہ چار لوگوں کے سامنے اپنے جوتے تک نہیں اتار پاتا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بند جوتے پہنے سے ہمارے پاؤں سے سمیل کیوں آتی ہے ویلس پرابلم کی مین ریزن بیکٹیریاز ہوتے ہیں یہ وہ جرسیم ہیں جو ڈارک پلیسز میں رہنا پسند کرتے ہیں جب ہم شوس پہنتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے ہماری پاؤں میں پسینہ آتا ہے اور اس پسینے سے یہ بیکٹیریاز جنم لیتے ہیں یہ ہماری سکن سے آئل اور ڈیڈ سیلز کو کھاتے ہیں ویل اس کے بعد یہ بیکٹیریاز اپنا فضلہ ہماری پاؤں پر نکال دیتے ہیں سو بیسیکلی ہماری پاؤں سے جو سمیل آتی ہے وہ اصل میں اس بیکٹیریاز کی فضلے کی ہوتی ہے ویل می بھی اتنا شاکنگ فیکٹ سننے کے بعد بہت سے لوگ تو بند جوتا پہنا ہی چھوڑ دیں گے یہ ریلی انبلیویبل ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ